ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدی جہاں ہم دنیا بھر سے اخترائی اور متاثر کن کہانیاں دریافت کرتے ہیں۔ آج ہم ٹوکیو میں ڈان کیفے پر گہری نظر ڈالیں گے جہاں ٹیکنالوجی اور شمولیت ایک ساتھ مل کر کچھ خاص تخلیق کرتی ہے۔ ڈان کیفے میں روبوٹ ویٹر صرف مشینیں نہیں ہیں۔ وہ معذور افراد کے ذریعہ چلائے جاتے ہیں جو اپنے گھر کے آرام سے کام کرتے ہیں۔ کچھ روبوٹس کو اپنی آنکھوں اور ایک خاص سکرین سے کنٹرول کرتے ہیں جبکہ کچھ روبوٹ کے کیمروں کے ذریعے سارفین سے رابطہ کرتے ہیں۔ کیفے کے مالک کی نٹارو یوشیفو جی کا خیال ہے کہ معاصلات کاروبار کے لیے اچھا ہے لیکن یہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے۔ معذور افراد کو کام کرنے اور کمیونٹی کا حصہ بننے کا موقع دے کر وہ ایک زیادہ جامع اور متنوے دنیا بنا رہا ہے۔ میچیو میں ان لوگوں میں سے ایک ہے جو روبوٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ملازمت ملنے سے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کمیونٹی کو کچھ واپس دے رہے ہیں۔ سارفین روبوٹ کے ذریعے اس سے اور دوسروں سے بات کر سکتے ہیں اور وہ ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک گاہت اس بات سے متاثر ہوا کہ پائلٹ کتنا دوستانہ اور قابل تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر سے کام کرنا ان لوگوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے جو باہر کام نہیں کر سکتے اور اس نے کسی ایسے شخص سے رابطہ قائم کرنے کے موقع کی تریف کی جسے شاید یہ موقع نہ ملا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے روبوٹ کچھ لوگوں کے لیے ٹھنڈے ہوں لیکن امی اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے لیے یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ معاشرے کا حصہ بننے، اپنا حصہ ڈالنے اور دنیا کو دکھانے کا موقع ہے کہ معذور افراد کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ اور اس طرح کی مزید متاثر کن کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں۔ موسیقی